بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے آمین سمامین ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو دیکھنے کو مل سکے آج ہم لیکچر سیونٹین پڑھیں گے جو گریامر کے بارے میں ہے آج ہم تین رولز کے بارے میں بات کریں گے پہلی بات کریں گے کیپ آن اس کے بعد کریں گے پھر ہوگا آخر میں جو یوز ہوگا وہ ہوگا there is no harm تو پہلے کیپ آن کی بات کرتے ہیں کیپ آن کا میننگ ہوتا ہے کرتے رہنا کسی کام کو کرتے رہنا جاری رہنا آپ کا کام اس میں کام کے کرتے رہنے کا ذکر ہو تو اس میں ہمیں کیپ آن کا یوز کرنا پڑے گا سنڈینس کی ترتیب کیا ہوگی سب سے پہلے سبجیکٹ لگے گا پھر کیپ آن لگے گا پھر ورم کی فرسٹ فارم کے ساتھ ind لگے گا پھر object لگے گا یاد رکھیں اگر سنڈینس سنگولر ہے تو پھر کیپ کے ساتھ s کا بھی اضافہ ہوگا کیپ ثان اگر سنڈینس پلورل ہے تو پھر یہ کیپ آنی لگا رہے گا پھر s کا یوز نہیں ہوگا نیگٹیو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سبجیکٹ لگانا پڑے گا پھر do اور does کے بعد ڈاٹ پھر کیپ آن پھر ورم کی فرسٹ فارم کے ساتھ ing لگے گا اور پھر object آئے گا وہ ہر وقت لڑتا رہتا ہے اب سنگولر سنڈینس ہے اس لیے ہم نے کیپ کے ساتھ s کا یوز کیا he keeps on fighting all the time وہ بلا وجہ بولتا رہتا ہے سنگولر سنڈینس ہے اس لیے بھی یہاں کیپ کے ساتھ s کا یوز کیا he keeps on talking far nothing far nothing ہوتا ہے بلا وجہ ہم سوچتے رہتے ہیں یہ پلورل سنڈینس ہے اس لیے we کے ساتھ s کا یوز نہیں ہوگا اس لیے ہم نے صرف keep on کیا we keep on thinking وہ ٹیلی ویژن دیکھتی رہتی ہے سنگولر سنڈینس ہے she ہے اس لیے اس یہاں پہ s کا یوز کیا she keeps on watching television اب دیکھیں watch کے ساتھ ing کا یوز آپ بلا وجہ مجھے گھورتے رہتے ہیں you keep on اب you کے ساتھ بھی s کا یوز نہیں ہوتا you keep on stare کے ساتھ ing کا یوز you keep on staring at me for no reason میں آپ کا انتظار کرتا رہتا ہوں i keep on wait کے ساتھ ing کا یوز i keep on waiting for you وہ کبھی کبھار خط لکھتی رہتی ہے she sometimes keeps on writing letters دیکھیں write کے ساتھ ing کا یوز اب یہ she ہے اس لیے یہاں پہ s لگا اور ورب کے ساتھ آپ نے ing کا یوز کیا وہ ہر وقت سگرٹ نوشی کرتا رہتا ہے he keeps on smoking all the time پاکستانی سیاسدان ملکی خزانے کو لوٹتے رہتے ہیں پاکستانی پولیٹیشنز keep on looting the country's treasures وہ کیا کرتا رہتا ہے what does he keep on doing وہ ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑا رہتا ہے he keeps on standing by me with every difficulty مطلبی لوگ لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتے رہتے ہیں mean people keep on creating problems for people اب دیکھیں it is no use کا use دیکھتی ہیں اس کا مطلب ہے کوئی فائدہ نہیں پہلے آپ نے it is no use لگانا ہے پھر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ing لگانا ہے آپ دیکھیں دھوب میں چلنے صرف اس کی آپ نے انگلیش کرنی ہے چلنے کی انگلیش walk ہوتی ہے walk کے ساتھ آپ نے ing لگا دینا ہے اور دھوب کی انگلیش sun ہوتی ہے دھوب میں چلنے کا کوئی فائدہ نہیں it is no use walking in the sun بس میں سفر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں it is no use سفر کرنے کی انگلیش travel اور اس کے ساتھ ing it is no use traveling by bus جب آپ بس کے ذریعے سفر کریں گے کار کے ذریعے کریں گے سائیکل کے ذریعے کریں گے موٹر سائیکل کے ذریعے کریں گے تو اس کے ساتھ بائے لگے گا اب ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں it is no use doing this now اب فلپ دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں it is no use watching the movie now اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں it is no use talking to him جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں it is no use arguing وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں it is no use going there پاکستانی عوام کو حکومت سے کوئی فائدہ نہیں there is of no use to the people of Pakistan to the government یہاں میں نے there کا use کیا ہے اب there کا use بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ مناسب ہے کہ it کا use کیا جائے چونکہ یہاں پہ مجودگی کا ذکر ہے اس لئے there کا آنا لازمی تھا اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں it is no use staying here now اب مشورہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں it is no use consulting now شکاید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں it is no use complaining اسے اطلاع دینے کا کوئی فائدہ نہیں it is no use informing him مجھے امید ہے کہ کافی آپ کی پریکٹس ہوگی ہوگی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ sentence ویڈیو میں شامل کروں تاکہ آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہو جائے آگے دیکھتی ہیں کوئی حرج نہیں there is no harm اس کا بھی same وہی طریقہ کا رہا ہے پہلے آئے گا there is no harm پھر verb کی فرسٹ فارم کے ساتھ ing لگے گا keep on کے ساتھ بھی verb کی فرسٹ فارم کے ساتھ ing it is no use اگر آپ نے use کرنا ہے تو اس میں بھی verb کی فرسٹ فارم کے ساتھ ing اور there is no harm کا use کرنا ہے تو اس میں بھی verb کی فرسٹ فارم کے ساتھ ing ایسا کوئی بھی sentence جس کے آپ نے انگلیش بنانی آئے اس میں کوئی لفظ کوئی حرج نہیں آئے گا تو آپ نے there is no harm لگانا ہے دیکھیں سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں پوچھنے کی انگلیش ask ہوتی ہے سوال کی انگلیش question ہوتی ہے یہی دو sentence آپ نے word لگانے ہیں اور آپ کا sentence complete ہو جائے گا اگر آپ کو rules آرتے ہوں گے تو انگلیش کرنی آسان ہو جائے گی سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں there is no harm in asking questions مری جانے میں کوئی حرج نہیں there is no harm to going مری میں سمجھتا ہوں کہ تم سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں i understand that there is no harm in talking to you انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں اب صرف انتظار کی انگلیش آپ نے لگانی ہے there is no harm in waiting یہ گاڑی خریدنے میں کوئی حرج نہیں there is no harm in buying this car چلنے میں کوئی حرج نہیں there is no harm in walking اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اتنا تو بنتا ہے قسمت آزمانے میں کوئی حرج نہیں there is no harm in trying luck ناراض کو منانے میں کوئی حرج نہیں there is no harm in pursuing the angry میچ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں there is no harm in watching the match آپ کے ساتھ سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں there is no harm in traveling with you آپ کے کاروبار میں آپ کا ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں اب ساتھ دینا سپورڈ کرنا کسی کی کاروبار بزنیس there is no harm in supporting you in your business محنت کرنے میں کوئی حرج نہیں there is no harm in working hard thanks for watching see you till the next video